سیاسی مقدمات کا حصہ نہیں بنیں گے اور ان کو اسی مقصد کے لیے جو ہے کیسز دیے جائیں گے جس کے اوپر جس کے وہ اہل ہیں اور تیسرہ ہم کی پینشن سے متعلق ابھی تک سیچویشن ہی کلیر کہ وہ تنخواہ بھی لیں گے اور پینشن بھی لیں گے کہ نا چھپیس لاکھ روپیہ بڑی زیادتی ہے ایک طرح آپ رو پٹ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر آپ چھپیس چھپیس لاکھ روپیہ میں تنخواہ میں اس کے بعد ایسے پہدار ہے ایک جائج تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپیہ میں پڑتا ہے کیونکہ اس کا سٹاف گاڑی سارا ڈیڑھ کروڑ روپیہ تقریباً ایک جائج کا خرچہ ہے اپنا ہر مہینی کا پتہ نہیں اس کے مطابق کیا کام ہم کر رہے ہیں بھارت تو یہ ایک ضرورت ہے کہ اس کو آپ ریکوارڈنگ لی دیکھیں اور اس کے اوپر وضاحت دیں کہ وہ سیاسی کیسز میں نہیں بیٹھیں گے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران کان کے بیان ہے جس میں انہوں نے آرمی چیف سے رکیس کی ہے کہ آپ پولٹیکل ہو جائیں اور یہ آئین بھی یہی کہتا ہے آئین کے انٹابی کی عمران کان نے بات کی ہے اس سے میں سمجھ کہوں کہ ایک بڑی اچھا محول بنا ہے حکومت کی پیکنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے بہت سارے وزیر چاہیں وہ اپنے سمانہ پیک کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے آپ کے چالیس دنوں میں نگر آنے شروع ہو جائے گا کہ حکومت کب تک پارک ہو رہی ہے اور اس کے بعد پاکستان کو نئے الیکشنز کی ترے بڑھنا ہے اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ نئے الیکشن کمیشن کانسٹیوٹ ہونا ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ نوٹرل ہو جائے گی تو یہ مقدمیں ویسی ختم ہو جائیں گے عمران کان جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں پھر پاکستان میں ایک نئی سیاست کا آغاز ہونے لگا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کی طرف جلد سفر شروع ہے سر آپ یہ بتائیے گا مسادق ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی پہلے اتار تارڈ آرٹیکل سے ایک سر حکومت پی ٹی پر پربندی لگانے کی بات کرتے ہیں وہ پھر یک سر ہم دیکھتے ہیں حکومتی پینترہ بدلتا ہے وہ مذاقرات کی بات کرتے ہیں اتنی جلدی یہ تبدیلی کیوں یہ آپ نے جو بات کی عمران صاحب شاید اس کا شخصان ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلی اتار تارڈ نے جو بیس کانفرنس کی تھی وہ تھی ہی اہمکانہ آپ کریں نہیں سکتے ایسے آپ سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کو بیان کر سکتے ہیں یعنی دو تہائی اکثریت جو عوام جس کے ساتھ ہے آپ پاکستان کے جو دو تہائی عوام ہیں ان کو آپ پلٹیکل ایرینے سے باہر کر دیں گے تو پھر آپ نے کیا ایلیکشن لینا کو میرا خیال میں پہلی بات تو دوسری بات یہ ہے کہ پیٹی آئی تو بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ روئیہ جو ہے وہ اچھا ہی رکھنا ہے اور مصدیق ملک صاحب بات کریں یا کوئی بھی بات کریں آپ مذاقرات کو ویلکم کریں اس میں ہی پاکستان کو نورملائز بھی تو کرنا ہے نا آپ اسٹابلشمنٹ سے اگر صلاح ہو بھی جائے اور پلٹیکل پارٹی سے نہیں ہوگی تو بھی یہ کھچکی چرے گی اور پلٹیکل پارٹی سے ہو جائے اور اسٹابلشمنٹ سے نہ ہو گی بھی کھچکی چرے گی پاکستان کو ہم نے نورمل کرنا ہے تو اسٹابلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کو ایک ہماری آئین کے اوپر جو ہے وہ واپس جانا ہوگا پہلے ہی ہمارا تریسنسز ہے آئین کے اوپر آئین کو سب ایکسیپ کریں اور پلٹیکل پارٹی سے زیادہ بات چیز میں کوئی حد ہے سیر آپ نے مراد کا تذکرہ کیا جا جس کی مسلمی نور کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پانچ اگس کو طلب کیا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پچیس پچیس کروڑ پر ایم ایلے جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا اور ترکی فنڈ جو ہوتا ہے آپ کو بتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ آئی پیس کی آپ حکومتی وانوں کا احصہ رہے ہیں اس سے سارے کھیل میں کون کو ملویس ہے اور آج خاتون نے گجرہ ایک طرف دس کروڑ کی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں پھر پچیس پچیس کروڑ تقسیم کیا جا رہے ہیں اور لوگ نالوں میں چھلانگ مار کے جان دے لیں یہ زیادہ تر جو حکومت ہے نا یہ ایسن میں رہ رہے ہیں بہت قرانے زمانے میں اب یہ جو ایم ایم پی ایس کو پیسے دے کے آپ سمجھے ہیں کہ ڈویلپمنٹ کے ذریعہ آپ ووٹیں خرید لیں گے یہ سلسلہ ختم ہو گیا اب لوگ اس کا ووٹ نے دیکھ رہے ہیں جو بجلی کی قیمتیں ہیں زائر ہے کہ اس میں دو زاد پندرہ میں جو ایجیمنٹ سائن ہوئے ہیں جو چائنیز کمپنیز ہیں نو چائنیز کمپنیز ہیں مین ایشو جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے وہ حل ہوتا نظر کو نہیں آ رہا اور اس کو کیسے کریں گے کوئی حل جو ہے وہ نہیں ہے جماعت اسلامی میں بھی ٹھیک ہے جماعت اسلامی دھرنے تو ہمیشہ ہی ایچھے دے سکتی ہے لیکن اگر جماعت اسلامی نے جی و آئی نے ایکٹورل پولٹکس کرنی ہے تو پھر ان کو طریقہ انصاف کے ساتھ علائنس میں آنا پڑے اور طریقہ انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس وقت کا تنظیم نہیں ہے طریقہ انصاف کو ان کی تنظیم چاہیے طریق چلانے کے لئے اور ان کو پی ٹی کا ووٹ بینک چاہیے اپنی پارلیمانی سیاست میں واپس آنے پہنے پہنے یہ علائنس ہی ہے اور میں آسر ٹیٹل صاحب سے یہ ریکیس کر رہا تھا کہ آپ کو اس معاملے کو تیز کرنا چاہیے اور علائنس بنے گا تو یہ حکومت مکمل بھٹنوں پہ آجائے گی یہاں سے چار مہینے پہلے ہو جاتا پھر سب حکومت سے ہماری چار مہینے پہلے جان چکے سر یہ بتا دیں پانچ اگست کو عمران خان کو ایک سال مکمل ہو رہا ہے اور بڑا اتجاج کی بھی کال دی ہے اس سے پہلے بھی جلسے نہیں کر سکے اور اتجاج بھی ڈیٹ تھی ہے لیکن وہ نہیں کر سکے کیا کہیں گے سوال اسے آپ انواریمنٹس نہیں محول نہیں طریقہ انصاف کی سٹریٹ پاور میں طریقہ انصاف کے پاپلر ہونے میں تو کوئی دو رائے نہیں لیکن ہر چیز پہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے ایک محول ہوتی ہے وہ محول آپ بنتا ہے جب آپ الائنس کر لیتے تو محول کوٹرل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو یہ الائنس نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوری مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے اور صحیح ہے جو پلیس بلٹیلٹی جو پی ٹی آئی کو سینی پڑتی ہے وہ تو باقی جماعتوں کو تو ہی اس طرح سے سانی پڑتے ہیں تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے الائنس کا بننا سکتے ہیں شکریہ